ہندوستان کے بڑے نام پر محدیس اور فقی بزرین حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی میں آپ کا مزار شریف ہے دیسو سال پہلے کے بزرگ ہیں عالم دین بھی ہیں صوفی بھی ہیں محدیس بھی ہیں مفسر بھی ہیں بلکہ ہندوستان میں آدھے سے زیادہ علماء کے پاس حدیث کی سند انہی سے ملتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کی سند آدھے سے زیادہ علماء کے پاس انہی کی حدیث کی سند پائی جاتی ہے مطلب یہ کہ آپ کی مسجدوں میں امامت کرنے والے آپ کو علماء جو سناتے ہیں بتاتے ہیں یسوب کی سندے ان سے ملتی ہے حضرت شعب علی اللہ مہدیز زیلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید ہے خاجہ امین رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے انہوں نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مدینہ پاک میں حضور اپنے حجرے میں رونق افروز ہیں اور وہ فرما رہے ہیں ہم باہر کھڑے ہوئے تھے اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبارک سے باہر تشریف لائے اور باہر ایسی جگہ تشریف لائے کہ وہ ایک مہمان خانے اور دالان کی طرح تھا اس طرح کے ایک علاقے میں ایک کھلے سہن میں حضور تشریف لائے اور فرمایا خاجہ امین کو بلاو تو وہ فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور نے مجھے طلب فرمایا میں کچھ عرض کرنا ہی چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی کھڑے ہوئے اور ایک شخص تھے انہوں نے کہا کیا عرض کیا یہ خواب کی بات بتا رہے وہ عرض کرتے ہیں حضور معاویہ کے حق میں کیا فرماتے ہیں حضرت شاہ علیہ اللہ مہدز علیہ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں خلیفہ ہیں آپ فرما رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص آ کر حضور کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی برائی کی ہے تو ان کے بیٹے نہیں کی ہے اگر کوئی برائی کی ہے تو ان کے بیٹے نہیں کی ہے اور لڑکے کا عمل باپ پر وبال وہ نکال نہیں ہوتا بیٹا کچھ غلط ہی کرے تو باپ کی طرف نزبت نہیں کی جاتی یہ کون فرما رہے ہیں نبی پاک رحمت اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اشارت فرماتے ہیں اور ہماری صحبت میں رہنے والی کی بے عدبی کوئی شخص کرے ہم اس سے خوش نہیں ہیں یہ کس سے فرمایا تو خواب دیکھنے والے بزرگ فرماتے ہیں یہ الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ اس شخص نے بغیر کسی تعظیم الفاظ کے صرف معاویہ کہا تھا رضی اللہ عنہ تو حضرت رضی اللہ عنہ یہ کلمات اگر ادا کرتے تو شاید سرکار ان سے راضی بھی ہو جاتے تو یہ بے عدبی اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عدبی قرار دی کہ صحابی کا نام لے اور ان کے لئے رضی اللہ عنہ نہ کہیں تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دلوی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ فرما رہے ہیں کس کتاب میں لکھا ہوا آئی ہے القول الجلی فی ذکری آثار الولی حضرت شاہ ولی اللہ محدیس دلوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں اور اس کے صفحہ نمبر چھے سو بیس میں یہ ان کا قول اور ان کا خواب منحول ہے حاضرین ہم یہ بات خاص طور پر حضرت کے مطالق اس لئے اذ کر رہے ہیں کہ اس وقت صحابہ اکرام کی بے عدبی اور ان کو برا کہنے اور ان کو گالی دینے کی بیماری بہت عام ہو گئی ہے جیسے پچھلے چند سالوں پہلے وہ کرونا بہت زیادہ عام ہو گئی تھی کرونا آنے والے خالی جان سے گئے اور یہ صحابہ کی بے عدبی جن کو آتی ہے نا وہ ایمان سے چلے جاتے ہیں اس لئے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنے ایمان کی حفاظت کریں بزرگوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں نہ صحابہ اکرام کے بارے میں اور نہ اہلِ بیتے کرام کے بارے میں کسی کے مطالق کچھ برائی کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے نہ ایمان محفوظ رکھنا ہے تو زبان بن کر کے خاموش رہنا ہے دل کو بھی قابو میں رکھنا ہے